جار بل قرندر ہو کچھ ایسا ہے تو جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نین سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ دھوئے برطن میں داخل کرنے سے پہلے پانی کے برطن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے نین سے بیدار ہونے کے بعد برطن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا حکم کیا ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اور عصحاب بن راہ ویر یہ دونوں حضرات کلماتے ہیں کہ غسل یدین واجب ہے غسل یدین ضروری ہے فن یغسل کی وجہ سے وہ وجود کے قائن ہیں حضرت امام شاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیدار ہونے کے بعد برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے غسل یدین مصنون ہے واجب نہیں ضروری نہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے غسل یدین مصنون ہے نہ واجب ہے اور نہ مصنون ہے حنفیہ نے حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ نے اس بارے میں کچھ تفصیل بیان کی وہ تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سونے سے بیدار ہونے والے آدمی کو اپنے ہاتھ پر نجاست کا یقین ہو یہ یقین ہو کہ میرے ہاتھ کے اوپر نجاست دلی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر ہاتھوں کا دھونا فرض ہوگا اور اگر کسی آدمی کو ہاتھوں پر نجاست کے ہونے کا ظنہ غالب ہو تو غسل یدین اور ہاتھوں کا دھونا واجب ہوگا اور اگر ہاتھوں پر نجاست کے ہونے کا شک ہو تو غسل یدین اور ہاتھوں کا دھونا یہ مسنون ہوگا اور اگر نجاست کے ہونے کا شک بھی نہ ہو تو اس صورت میں غسل یدین مستحب ہوگا یہ حضرت امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ نے تفصیل بیان کی اب ذرا سے یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے غسل یدین کے بغیر برطن کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا تو برطن کا پانی ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک نہیں ہوگا اس بارے میں حسن بچری رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا حضرت امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ اگر اس نے ہاتھوں کو ڈالا مائے کسیر میں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا اور اگر ہاتھوں کو ڈالا مائے قلیل میں تو پانی ناپاک ہو جائے گا امام شاید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل یدین کے بغیر اگر پانی کے اندر ہاتھوں کو ڈالا گیا تو پانی میں کراہت پیدا ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل یدین کے بغیر اگر ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈالا تو اس صورت میں بلا کراہت پانی پاک رہے گا ان کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوگا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وہی تفصیل کریں گے کہ اگر ہاتھوں پر نجاست کے ہونے کا یقین ہے اور ہاتھوں کو برسن میں ڈال دیا گیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر ہاتھوں کے اوپر نجاست کے ہونے کا ذنن غالب ہو تو پانی کے اندر کراہت تحریمی پیدا ہو جائے گی اور اگر ہاتھوں کے اوپر نجاست کے ہونے کا شک ہو اور ہاتھوں کو پانی میں ڈال دیا تو کراہتِ کنزی ہی پیدا ہو جائے گی اور اگر شک نہ ہو تو پھر ہاتھوں کے ڈالنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی پاک رہے گا یہ اس پانی کا حکم ہے گیا 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 موسیقی